موسیقی موسیقی مہنگے داموں معایدے کیے اور تیسرا ہم لوگوں نے قرائے کی مد میں خرب اور روپے کی کمیٹمنٹس کر لی وہ کس طرح سیپے کے تحت پاکستان کے 22 پاور پلانٹس لگانے کے معایدے ہوئے ان ٹوٹل پاور پلانٹس سے 11,648 میگا وارڈ بیلی پیدا ہونی تھی ان میں تمام اقسام کے پاور پلانٹس ہیں سولر بھی ہیں ونڈ بھی ہیں پانی والے بھی ہیں اور تھرمل بھی ہیں جس میں کوئلہ بھی شامل ہے تو ہوا کیا ان 22 میں سے 13 پاور پلانٹس مکمل ہیں جو 8000 میگا وارڈ بیلی پیدا کر سکتے ہیں جبکہ ایک پاور پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے جو اس سال مکمل ہو جائے گا 884 میگا وارڈ سکھی کنالی ہائیڈو پر منصوبہ جبکہ 8 پاور پلانٹس ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ انڈر پراغرس ہیں جن کے مطالق ابھی سوچا جا رہا ہے کہ شروع بھی کرنے ہیں کہ نہیں لیکن اگر ان تیرہ منصوبوں کا کرایا اور ان کے جو چارجیز ہیں وہ ہمارے سر پہ 493 ارب روپے ہو گئے ہیں تو جب یہ بکیہ نو منصوبے بھی ہمارے سر پہ سوار ہوں گے 344 میگا وارڈ کے تو سوچئے اس ملک میں بجلی کے کیا حالات ہوں گے پاکستان کو اتنے بجلی چاہیے ہی نہیں تھی جتنے کے معاہدے سیپیک ایٹیک دھڑا دھڑ کر لیے گئے اب جب بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو ہمارے لوگ چیخ رہے ہیں جب ہم پہلے کہتے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ جو نون لیک کے مدر تھے وہ ہمارے خلاف آواز رہتے تھے کہ ہم لوگ سیپیک کے خلاف ہیں ہم خدا نہ خواستہ سیپیک کے خلاف نہ کل تھے نہ آج تھے سیپیک کے تحت ہونے والے جو ایگریمنٹس ہیں اور ان میں جو بہت ہائی منافع کمیٹ کیا گیا ہم کل بھی اس کے خلاف تھے آج بھی ہم اس کے خلاف ہیں اس کی مثال کہہ ہے پاکستان میں 30 جون 2023 تک بیجلی پیدا کرنے کی جو کپیسٹری تھی وہ 45885 میگا وارٹ تھے اور ہماری بیجلی کی ضرورت جون 2023 میں کتنی تھی میکسیمم 30,000 میگا وارٹ اب 45,885 میگا وارٹ میں سے ہم جتنی بیجلی پیدا کر سکتے تھے وہ تقریبا 43,800 میگا وارٹ تھے تو 2000 میگا وارٹ نکال دیجئے جو کہ dependable نہیں ہوتی لیکن dependable capacity یعنی کہ ایسی capacity جتنی بیجلی اگر ہم چاہیں وہ پیدا کر سکیں وہ ہمارے پاس 43,800 میگا وارٹ تھے ضرورت ہماری کتنی تھی 30,000 میگا وارٹ اضافی بیجلی کا پروٹینشل کتنا ہے ابھی بھی ہمارے سسٹم میں 13,000 میگا وارٹ تو جو وہ 13,000 میگا وارٹ بیجلی ہمارے پاس اضافی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کا ہم نے کرایا ادا کرنا ہے ہم وہ بیجلی پڈیوسٹ کروائیں یا نہ کروائیں اس میں سیپیک کے منصوبے بھی شامل ہیں اور اس میں پہلے سے کی ہوئے معاہدے بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر مہینے بیجلی کا ریٹ پڑھ رہا ہے لیکن حکومت کے خسارے بھی اسی رفتار سے بڑھ رہے ہیں بیجلی کیمات میں میں مثال دیتا ہوں پچھلے ماریتی سال کے اعداد و شمارہ ہیں نیپرا کے مطابق وہ ادارہ جو بیجلی کی کمپنیوں کو ڈیل کرتا ہے اس سرکاری ادارے کے مطابق پچھلے ماریتی سال کے دوران حکومت پاکستان نے بیجلی پیدا کرنے پر دو ہزار پانچ سو بہتر عرب روپے کا بل بنایا اس سرکم میں سے بیجلی پیدا کرنے پر جو خرچہ آیا وہ ایک ہزار دو سو اکاون عرب روپے آیا جبکہ ایک ہزار تین سو اکیس عرب روپے صرف بیجلی کے پاور پانچ کا کرایا ادا کیا ہم لوگوں نے یعنی ہم لوگوں نے جو بیجلی پیدا کرنے پر خرچہ کیا وہ صرف اٹالیس فیصد تھا ہم نے جو کرایا ادا کیا وہ باون فیصد تھا تو اگر ہم لوگ یہ کرایا کے پاور پانچ نہ لگاتے تو ہماری بیجلی کی قیمت میں باون فیصد کمی ہو سکتی تھی نا یہ میں نہیں کہہ رہا حکومتی دارہ نیپرا کہہ رہا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی روہ مالے پیس سال میں آ جاتے ہیں یعنی دوہزار تئیس چوبیس کا سال اس سال میں کام اور بھی خراب ہو چکا ہے اس سال بیجلی پیدا کرنے پر تین ہزار اکسو ساٹھ عرب روپے خرچ ہوں گے یعنی پچھلے سال سے تقریباً چھ سو عرب روپے ہم لوگ اضافی خرچ کریں گے لیکن ہمارے ہاں کرایا پھر بڑھ جائے گا اس سال ہم بیجلی پیدا کرنے پر صرف ایک ہزار اٹھاریس عرب روپے خرچ کریں گے جبکہ کرایا ہم کتنا ادا کریں گے دوہزار ایک سو بارہ عرب روپے یعنی پچھلے سال سے ہم لوگ تقریباً نو سو عرب روپے کرایا اضافی ادا کریں گے پچھلے سال ہمارا کرایا ٹوٹل کاؤس آف الیکٹرسٹی کا باون پرشنٹ تھا اس سال ہمارا کرایا سڑھ سڑھ پرشنٹ ہو چکا ہے اور ہم نے جو بیجلی پیدا کرنے کی علاقت ادا کرنی وہ صرف تین تیس فیصد ہے یعنی اگر یہ کرایا کے پاور پلانٹ نہ لگی ہوتے تو آج بیجلی کی قیمت جو میرے اور آپ کے بیل میں لگتے آ رہی ہے یہ کل قیمت کا تین گناہ کم ہوتی اور کسی کا بیل تیس ہزار آیا ہے تو وہ دس ہزار آنا تھا اگر یہ کرایا کے پاور پلانٹ نہ لگتے یہ کرایا کے پاور پلانٹ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں لگائے نون لیگ نے اپنے دور میں لگائے کاف لیگ نے اپنے دور میں لگائے پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ نے سیپ پیک کے تحر لگائے ایک کام پی ٹی اے حکومت اپنے دور میں اچھا کر گئی آپ اس سے اختلاف کریں یہ اتفاق انہوں نے اپنے ساڑھے تین سالہ ٹنیور میں کوئی ایک بھی پاور پلانٹ لگانے کا ایسا معایدہ نہیں کیا جو کہ قرائے کی مادنی حکومت پاکستانی کے اوپر بوجھ ہو انہوں نے اور غلطیاں بہت کی اسمار بزدار ایسی ہماکتیں کی لیکن یہ ہماکت ان سے کم از کم سرزد نہیں ہوئی اگر کسی کے پاس ایسا کریکارڈ ہے تو ہمیں بسکرپشن کے اندر یا لنک کے اندر ضرور بھیجیں میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کونسا منصوبہ ہے جس کا معایدہ حکومت پاکستان نے عمران خان کے دور میں کیا اور وہ قرائے کی مادنی حکومت کے سر پر ایک بہت بڑا وعبال ثابت ہوا تو دیکھئے ہمارے یہی حکمران جو پی ڈی ایم ٹو ہمارے سر پر مسلط کی گئی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آپ اس کو سیاست میں رکھیں یا نہ رکھیں ہمارے بہت سائے ناظرین ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ سیاست کو اس معیشت کے ٹاپک میں کیوں لاتے ہیں معیشت کو آپ سیاست سے لگ کر نہیں سکتے ہیں اب اگر ہمارے گھروں کے بل بجلی کی مد میں لاکھوں روپے ہو چکے ہیں اگر گیس کے بل کئی کئی ہزار روپے آ رہے ہیں تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھرائیں گے اپنے چوکیدار کو اپنے مالی کو نہیں اپنے حکمرانوں کو تو میرے ناظرین اس چیز کو سمجھا کریں کہ جب بھی آپ نے کسی ملک کی معیشت پڑھنی ہے سمجھ نہیں ہے تو اس ملک کے حکمران اس ملک کی پولٹکس کو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پولٹکس معیشت کے علاوہ ڈسکس ہو سکے اب پاکستان میں دو پانگ بیڈلی کے منصوبے شروع نہیں ہو پا رہے جو کہ سیپک کہتا ہے دوزار بیس میں سائن ہو چکے تھے اور یہ منصوبے بسپرطا سستی بیڈلی پیدا کرنے تھے پہلا منصوبہ ہے کوہالا ہائیڈو پاور ٹوارک جس نے دوزار پٹیس میں یعنی اگلے سال مکمل ہو جانا تھا ابھی اس پر ایک این نہیں رکھی گی کیوں چائنہ ہمیں مزید لون مزید فانانسی دینے پر راضی نہیں ہے اب اس کوہالا ہائیڈو پاور ٹوارک سے ایک ہزار ایک سو چوبیس میگا وارٹ یعنی سالانہ پانچ ارب یونٹس سستی بیڈلی کے پیدا ہونے تھے اب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ دو ارب چاریس کروڑ ڈالرز چائنہ مزید ہم پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایگریمنٹ دوزار بیس کا سائن ہوا ہے پانچ ہزار جاگز بھی کریئٹ ہونی تھی جب اس منصوبے نے انڈر کنسٹرکشن ہونا تھا پھر آزاد پتن ہائیڈو پاور منصوبہ یہ سات سو میگا وارٹ کا ہے سالانہ اس نے تین ارب بیس کروڑ یونٹس سستی بیڈلی کے ہمارے سسٹم میں شامل کرنے تھے یہ بھی شروع نہیں ہو سکا اس نے دوزار چھبیس میں مکمل ہو جانا تھا اس کی کنسٹرکشن دوران تین ہزار پاکستانی انجینئرز ٹیکنیشنز مجدوروں کو روزگار ملنا تھا اب کیوں نہیں ہوگا اس کے لیے تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ درکار تھی وہ چائن اپ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو یہ دو منصوبے جو انہمیں آٹھ ارب بیس کروڑ یونٹس سستی بیڈلی کے دینے تھے پن بیڈلی کے دینے تھے وہ اب شروع ہی نہیں ہوئے اگر ہم اس سال میں بھی شروع کر لیں جو کہ ممکنی نظر آرہا تو یہ مکمل ہوتے ہوتے دوہزار تیس تک پہنچیں گے اور تب تک عوام کے اوپر کس قدر اضافی بوجھ بیڈلی کے بیڈلوں کی مد میں گیس کے بیڈلوں کے مد میں آئے گا وہ آپ اور میں بہتر تکے سے سوچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو ہمیں ہر حال میں ماننے چاہئے ہیں جب تک ہم ان تلخ حقائق کو نہیں مانیں گے ان کی خلاص آواز بلند نہیں کریں گے یہ چیزیں ہمارے لئے دردر سر بنتی جائیں گے سیپیک کے تحت لگنے والے وہ مہنگے مطوبے جن کا کریڈٹ ایسا اقبال لیتے ہیں جن کا کریڈٹ نون لی لیتی ہے آج ہمارے گلے کا پھندہ بن چکے ہیں ہم لوگ دیگر بیڈلی پیدا کرنے والے پاو پرڈیوسر سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کر رہے تھے سیپیک کے تحت لگنے والے منصوبوں کے تحت چائنیز نے ریٹ کم کرنے سے انکار کر دیا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا جی جب آپ سے ہم لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے یہ باتیں اپنے تب کرنی تھی اگر آپ نے تب ہمارے ریٹس پر تیہ کیوئی باتیں مان لی ہیں تو اب ہم سے چار پانچ چھ سال بعد رہے نیگوشیٹ کرنے کیوں آئے ہیں تو ان کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے جب ہم لوگوں نے اس وقت لالچ میں یا رشوت کی لالچ میں یا جلدی بہت سارے بیٹلی کے لالت میں غلط منصوبے کیے تو آج ہمیں بھگتنا پیچھ آئے نا جنگی یہ تھا آج کے اپیسوٹ اپنے میزمان اور فرمان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے امان